بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ویلکم ٹو می نیو ویڈیو آج کی ویڈیو بہت مزدار ہونے والی ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین اور آسانی سے بن جانے والی انڈے علو مٹر کی ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ انڈے علو بہت مزدار بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اسے لنچ اور ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کی ریسیپی میں آپ لوگ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی اس لئے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو فل اینڈ تک ووچھ کیجئے گا تو آئیے اس مزدار سی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم کڑائی میں ایک کپ آئل ایٹ کریں گے آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر تین میڈیم سائز کی پیاز جسے میں نے باری کٹ کر لیا ہے وائٹ کر دیں گے اور پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے فرائی ہونے کے بعد پیاز کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے پھر اسی آئل میں ایک چمچہ آدھا گلسن کا پیسٹ اٹ کریں گے دو سیکنڈ کے لیے اسے آئل میں بھونیں گے پھر کچھ ثابت گرم مسالے اٹ کریں گے دو بڑی علائچی دالچیندی کی لکری کالی میرچ لونگ اور بادیان کا پھول ایک تیز پتہ جس کو میں نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے وہ اٹ کر دیں گے یہ سارے گرم مسالے بھی کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون پیسٹ لال میچ 1 ٹیبل سپون پسہ دھنیا 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون کتاوہ دھنیا 1 ٹی سپون پسہ ہوا گرم مسالہ یہ سارے مسالے آئل میں اٹ کر دیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے ایک کپ یعنی آدھا گلاس پانی اٹ کریں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے یہاں میں نے تین میٹم سائز کی ٹیماتر لیے ہیں میں ان کا پیاز بنا لوں گی اور جو پیاز کو میں نے فرائی کیا تھا اس کا بھی میں پیاز بنا لوں گی یہ دونوں چیزیں میں اسی آئل میں ایٹ کر دوں گی پیاز اور ٹیماتر کا پیاز بنا کر ایٹ کرنے سے اس کی گریہ بھی بہتی مزیدار بنتی ہے ان دونوں چیزوں کو ایٹ کر کے اچھے طرح سے مکس کریں گے اور ڈھاک کے پانچ منٹ کے لیے دھیمی آج پہ مسالہ بھن جانے تک پکائیں گے اب یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ بھی اچھے سے بھن چکا ہے اب تین گلاس پانی ایٹ کریں گے چار میڈم سائز کے آلو جسے میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے ایک پیالی مٹر ایٹ کریں گے مکس کریں گے اور ڈھاک کر آلو اور مٹر گل جانے تک پکائیں گے جب تک آلو اور مٹر گل رہے ہیں ہم انٹوں کو فرائی کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے چار انڈے بوائل کر کے چھیل لیے ہیں اب پین میں تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے اور اس میں بوائل کیے ہوئے انڈے ایٹ کر دیں گے انٹوں کی سائز چینج کر کے اسے چار طرف سے گولڈن براؤن کر لیں گے انڈے جب فرائے ہو جائیں گے تو اسے ہم نکال لیں گے اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگے تھے آلو یہاں پر اچھے سے گل چکے ہیں اور مٹر بھی گل چکی ہے اب اس میں کٹا ہوا ہرا دھنیا اور چاہ سے پانچ میں ہری مرچے ایٹ کر دوں گی مکس کروں گی اب جو انڈے ہم نے فرائے کیے تھے وہ ایٹ کر دیں گے اب انڈوں کو سالن میں مکس کر کے مزید پانچ منٹ کیلئے دھیمی آج پر ڈھک کر پکائیں گے یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں انڈے آلو مٹر کا سالن یہاں پر ہمارا تیار ہے یہ سالن بہت ہی ذائقے دار اور خوشبودار بن کے تیار ہوا تھا اسے آپ چپاتی اور چاول کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزیگہ لگے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو انڈے آلو مٹر کا سالن کیسا لگا اسی طرح میری ویڈیو کو پسند کرتے رہیں تاکہ میری حصلہ افضائی ہو اور میں آپ لوگوں کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں رکھئے گا اپنے اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال دعاوں میں یاد کیجئے گا تینکس فور پوچنگ اللہ حافظ